بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا انسٹرکٹر شاہباز علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دیجیٹل ایڈکیشن پر آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پروگرامنگ ٹائم 4.2 جس میں ہمارے پاس پروبلم ہے رائٹ اپ پروگرام ایک سی پروگرام ہم نے لکھنا ہے that takes the marks obtained in 4 subjects جس میں 4 subjects کے اندر حاصل کردہ marks آپ نے بتانے ہیں as a input from the users calculate the total marks and display on the screen یعنی جو سٹوڈنٹس کے 4 subjects کے marks ہیں اس کو ہم user سے input کروائیں گے ایک array کی مدد سے یعنی ہم ایک array declare کر لیں گے اور اس array کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو marks user سے input کروانے ہیں اور then جو ان کا total ہوگا subjects کا وہ ہم نے کیا کر دینا ہے display کر دینا ہے تو سب سے پہلے تو ہم ایک array declare کر دیتے ہیں array declare کرنے کا طریقہ سیمپل سا ہے سب سے پہلے ہم data type لکھیں گے subjects کے لیے میں یہاں پہ data type لے رہا ہوں float اور یہاں پر میں اپنی array کا نام رکھ رہا ہوں marks array کا نام لکھنے کے بعد آپ square brackets کے اندر number of maximum elements بتاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس number of maximum elements آ جائیں گے چونکہ آپ کو پتہ ہے index start ہوتے ہیں وہ zero سے start ہوتے ہیں تو zero one two three یہ ہمارے پاس ہو جائیں گی چار indexes یعنی چار locations ہمیں مل جائیں گی اور ان locations کے اندر ہم کیا کریں گے values کو store کریں گے چونکہ ہم نے ان تمام کو سم کر کے اس کا جو answer وہ بھی screen پر display کرنا ہے تو یہاں پہ میں ایک اور variable declare کر دیتا ہوں t marks نام کا جس میں ہم کیا کریں گے marks کو total کریں گے ہم یہاں پر screen پر ایک message display کروا رہے ہیں جس پر ہم user سے کہہ رہے ہیں enter the marks of four subjects یہ four subjects جو marks ہیں وہ enter کریں scanf کی مدد سے ہم input کروائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس چار subjects کے marks input کروائیں گے تو یہاں پر میں سب سے پہلے چار دفعہ format specified کا use کروں گا جو کہ ہمارے پاس ہے percentage f یہ کام کرنے کے بعد اب ہم نے جس جس locations کے اوپر یعنی جس جس index کے اوپر value store کرنی ہے ہمیں اس کو بتانا پڑے گا ہم نے کہا marks zero location پر اسی طرح marks one location پر یعنی one index پر marks two index پر marks third index پر یعنی یہ ہمیں locations بتا دیئے آپ کو کمپیوٹر میں consecutive memory مل گئی ہے جس کے index آپ کے پاس ہیں zero one two three ارے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں consecutive memory مل جاتی ہے کمپیوٹر کے اندر یہ کام کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ دیکھیں گے ہم جب اس کو run کریں گے تو user یہاں پہ چار subjects کے marks input کر دے گا اچھا وہی چار subjects کے marks کا ہم نے total کرنا ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں total marks is equal to اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں کہ آپ marks کر دیں zero location پہ جو پڑا ہوا ہے اس کو جمع کر دیں جو first index میں پڑا ہوا ہے then اس کے بعد جمع کر دیں جو second index پر پڑا ہوا ہے and جمع کر دیں اس کو جو third index پر پڑا ہوا ہے then یہ کام کرنے کے بعد آئیے اب ہم ایک screen پر message display کروا دیتے ہیں message कہ ہم لکھ دیتے ہیں total marks format specifier میں نے f لکھا اس کے بعد میں اپنے variable جس میں سبتہ sum پڑا ہوا ہے t marks نام کا اس کو یہاں پہ میں نے write کر لیا then ہمارے پاس یہ program ہمارا complete ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو run کرتے ہیں یہ جی میں نے اس کو run کیا میں اس کو اس طریقے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا جی run کیا میں نے بتایا کہ جو zero location یعنی اس location پر پڑا ہوا ہے 12 اس location پر پڑا ہوا ہے آپ کے پاس تیرہ اس location پر پڑا ہوا ہے آپ کے پاس 14 اس location پر پڑا ہوا ہے آپ کے پاس 15 تو آپ دیکھیں جب آپ ان سب کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس answer کیا آ جائے گا 54 ہوا یہ کہ وہ اس index پر گیا اور اس index پر جا کر 12 store کر دیا اس index پر جا کر 13 کر دیا اس index پر جا کر 14 اور اس index پر جا کر 15 جب ہم نے یہاں پر لکھا 0 1 2 اور 3 تو اس location پر جو data پڑا ہوا ہے وہ آ گیا اس نے کیا کیا اس location پر جو data پڑا ہوا ان سب کو plus کر دیا اور ہمارے پاس answer screen پر دکھا دیا یہ print app function کو use ہم نے یہاں پر کیا دیا تو students یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے تمام فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر